سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ ابھی میں فریش ہو کے نہاو آ کے آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کزن کی شادی ہے تو مجھے آج مہاں جانا ہے امی کی گھر اور بہت سارے کام ہیں سب سے پہلے میں ابھی تو ابھی میں نے امی کے گھر جانا ہے اس سے پہلے میں سسرال جاؤں گا پھر کھانے والے کے پاس جا کے اسے ٹائم بتاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کناچی میں دیس بجے ہال بند ہونے کا ٹائم ہے تو کھانے کی سیٹنگ کو دیکھ کے پھر میں انشاءاللہ امی کے گھر جاؤں گا تو بہت سارے کام ہیں آپ لوگ ویڈیو میں چڑے دائیے آپ سے ملتا ہوں آنے تو آپ کا بھائی تیار ہو گیا ہے تیار ہونے کے بعد کیسے لگ رہا بتانا کوٹ شوٹ پہن کے اور آج پر آتے تو تیار ہوں کوٹ شوٹ پہنا ہے اور یہ شامد بھائی میرے ساتھ کڑے ہوئے ہیں صرف سلام کریں گے والے کو مسلام جنت المقام تو ضغل حرام تو تیار ہوگا ہیں ابھی ہال جا رہے ہیں بس انشاءاللہ ابھی امی کے گھر پہنچا تھا ہال سے میں تو ہو کے آگیا ہوں نظام وغیرہ دیکھنا سا سارے انتظامات وغیرہ کھانے والے کو بھی بتا دیا انشاءاللہ تھوڑے دیل میں کھانے کی بھی سٹنگ وہاں پہ کروا بوسیقی ہوگے ہیں ابھی میں ہال جا رہا ہوں کیونکہ بورے دن میں اتنا بھائی رہا ہوں تو خاص ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملا لیکن جتنے بن رہی ہے انشاءاللہ کل کے لگ میں آپ کو لازمی ملے گی تو بھائی کرونا ہے بھائی والے والے میں پہنچ گئے ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا تو سوچ رہتے ہیں سات بہر تک شاید رسل جائے گا کیونکہ اتنی جلدی جلدی کا پروگرام تھا ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے لیکن یہ ملو کو دکھاتا ہوں آپ لوگ کو گلو جبکو سامنے آؤ کھوڑا سا پیچھے جاؤ ڈریسنگ دکھانی ہے یہ چیز گلو نے دیکھیں بھائی دھوتی شلوار پل پنجابی منہ بنا گئے ہیں اور یہ حارس کو بھی دیکھیں بچے گھر پہنچا ہوں اور گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں ماشاءاللہ سے پھر دوبارہ ہوئے روزانہ کی روٹین کے حساب سے رات کے ایک بچ گئے اور خیر انجوائی اتنا نہیں کیا شادی میں لیکن بس جتنا ہوا اچھا ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اللہ نے عزت رکھی اور بہت معاملات میں آسانی پیدا فرما دی اور کافی ساری چیز اچھی ہو گئی تو خیر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ایک بچ گئے اور روزانہ کی وہی روٹین ہماری ماشاءاللہ سے ویڈیو ایڈٹ کرنے والی رات میں پہلے پورے کلپس کو ابھی چیک کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سا ہی جگہ پہ فیملی بھی آئی بچے بھی آئے تو ہو سکتا ہے فیملی والے کلپس مجھ اڑانے پڑے اچھا میں نے دن میں دو تین ریکارڈنگز کی تھی لیکن وہ میں نے گھر پہ بیٹھ کے چیک کی تو پتہ چلا جی وہ ریکارڈنگز جو میں ہوئی نہیں ہے میں نے کہا لو بات وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کلپس میں آواز نہیں آتی بلکل بھی اور بہت سے کلپس میں ایسا ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے تو لیکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی بھی ہوتی بہرحال دیکھتے ہیں کل ملتے ہیں آپ سے یہ تو میں پوچھنا بھولی گیا کہ آپ کا بھائی لگ کیسا ہے بھائی پوری کٹنگ بتائیے گا آج کیسا لگ رہا ہوں کومنٹ بکس میں لازم ہی بتائیے گا کہ میں کیسا لگ ہوں ٹھیک ہے کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ